موسیقی 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 اس کے بعد آپ نے ایک رٹی آئی کے جریعے آپ کی سرکار نے جانکاری دیئے میری جانکاری نہیں ہے یہ ایک سکس ہیں انہوں نے سرکار سے پوچھا جن کا نام ہے پرفل ساردہ جی پرفل ساردہ جی نے پوچھا کہ آپ کی سرکار نے کتنے لوگوں کا لون ماف کیا ہے تو بھارت کی سرکار نے بتایا نریندر موڈی جی کی سرکار نے بتایا ساتھ فیگر سنیں گے چوک جائیں گے اگیارہ لاکھ کروڑ روپے کا لون ماف کیا ہے اگیارہ لاکھ کروڑ روپے کا لون ماف کیا ہے دیش کو تباہ کر دیا دیوالیا کر دیا ہے بینکوں کو کھالی کر دیا تو اپنے پونجی پتی مطر اڈانی جیسے مطروں کو آپ ریوڑی بات رہے ہیں پردان منطری جی پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے اگیارہ لاکھ کروڑ روپے کی ریوڑی آپ نے بات دی آپ کو نوجوانوں کو روجگار دینا ہوتا ہے تو آپ کہتے پیسہ نہیں ہے مہنگائی کم کرنی ہوتی ہے تو کہتے پیسہ نہیں ہے پیٹرول ڈیجل کا دام کم کرنا ہے تو کہتے پیسہ نہیں ہے گیس کے سیلندر کا دام کم کرنا ہے تو کہتے پیسہ نہیں ہے لیکن اپنے پونجی پتی متروں کا 11 لاکھ کرو روپے کا لون ماف کر دیا یہ بینکوں میں کس کا پیسہ جمع ہے کرمچاری کا ہے عام آدمی کا ہے نوجوان کا ہے کسان کا ہے مزدور کا ہے ماتوں بہنوں کا ہے چھوٹے بیاباریوں کا ہے اور وہ پیسہ نکال نکال کے نکال نکال کے اڈانی جیسے چند پونجی پتیوں کو آپ بانٹ رہے ہیں اور جب وہ کر جا چکا نہیں پاتے تو آپ ماف کر دیتے ہیں 11 لاکھ کرو روپے ماف کر دیا آپ نے یہ ہے ریوڑی جو آپ نے اپنے پونجی پتی مطروں کو بانٹا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی سرکار نے بتایا بعد میں مت کہی ہے کہ سنجے سنگھ نے آروپ لگایا تھا آپ کی سرکار نے بتایا رٹی آئی کی جانکاری کے جریعے بتایا اور میں بتاتا ہوں ریوڑی کیا ہے ایک کمپنی ہے ڈی ایچ ایف ایل یہ کمپنی ہے ڈی ایچ ایف ایل جس نے بینکوں سے چونتیس ہزار کرو روپے کا لون لیا وہ فیگر بعد میں آؤں نکل کے آئے کچھ اس میں اور بڑھا ہے بیالیس ہزار کرو روپے کا فیگر آیا ہے سترہ بینکوں سے پیسہ لیا ڈی ایچ ایف ایل نے سترہ بینکوں سے پیسہ لیا چونتیس ہزار کرو روپے ہے بینک کو کنگال کر دیا بینک کو کھالی کر دیا ڈی ایچ ایف ایل نے اور بعد میں جب اس کی پڑھتال کی گئی کہ یہ ڈی ایچ ایف ایل کون ہے ایڈی نے اس پہ کوئی کاروائی کیوں نہیں کی سی بی آئی نے اس پہ کوئی کاروائی کیوں نہیں کی تو پتہ چلا یہ تو بھاجپا والوں کے دوست ہیں ستائیس کروڑ روپے چندہ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کا دعویٰ کرنے والی اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈی ایچ ایف ایل نے ستائیس کروڑ روپے کا چندہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں نرندر موڈی جی کی سرکار نے چونتیس ہزار کروڑ روپے بینکوں کا لٹوا دیا اس کمپنی سے کا ڈاکہ ڈال کے لٹ لو لٹوا دیا سترہ بینکوں کا تو نرندر موڈی جی اس کو کہتے ہیں ریوڑی اس کو کہتے ہیں لندین اس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ دے ایک ہاتھ سے ستائیس کروڑ کا چندہ لیا بھاج پائیوں نے اور دوسرے ہاتھ سے کہا بینکوں کو لوٹ ڈالو چونتیس ہزار کروڑوں پہ لوٹ لیا اور ریوڑی بتاتا ہوں اڈانی ان کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ائرپورٹ پہ جائیے پہلے لکھا رہتا تھا بھارت سرکار کا ائرپورٹ اب لکھا رہتا ہے اڈانی کا ائرپورٹ لخنوں میں اتریئے اڈانی کا ائرپورٹ کسی بھی ائرپورٹ میں اتریئے اڈانی کا ائرپورٹ پہلے دنوں جائی پور گیا اڈانی کا ائرپورٹ جوت پور گیا اڈانی کا ائرپورٹ تو یہ اڈانی کو ائرپورٹ دیا نرندر موڈی جی نے اونے پونے داموں میں ائرپورٹ کی مہنگی جمینیں دے رہا لی سنیے کس کو ریوڑی اس دیش کی جنتہ کو پتا چلنا چاہیے کس کو ریوڑی مات رہا ہے موڈی جی تو جب سب جمین مل گئی ان کو تو اڈانی نے کہا بھائی جمین دے دیا اب ہم اس پہ بنائیں گے کیسے انفرسٹرکچر کیسے ہم بنائیں گے بولے چنتہ مت کرو ہم لون دلا رہا ہے تمہیں ہم گارنٹی لیں گے تمہاری بارہ ہزار کروڑ روپے بارہ ہزار کروڑ روپے کا ایس بی آئی سے لون دلا رہا ایس بی آئی نے گارنٹی لی اگر یہ نہیں چکائیں گے ہم چکائیں گے حضور چنتہ مت کرنا بارہ ہزار کروڑ روپے ایس بی آئی کی گارنٹی پہ لون دلایا یہ ہو رہا ہے اس دیش کے اندر اور آگر یہ بڑی بتاتا ہوں میں آج میں نے سردلی بیٹھک میں یہ مدہ بھی اٹھایا میں نے کہا بھائی انڈیا کا کوئلا راج سرکاروں کی بجلی کمپنی کو جہاں پر تھرمال پاور پلانٹ ہے یا کیندر سرکار کے تھرمال پاور پلانٹ جہاں پر ہیں انڈیا کا کوئلا ان کو ملتا ہے تین ہزار روپے پرتیٹن سات دسمبر دو ہزار اکیس کو موڈی جی کی سرکار میٹنگ کرتی ہے راج سرکاروں کے ساتھ اور کہتی ہے آپ کو دس پرسنٹ کوئلا ویدیسوں سے خریدنا پڑے گا تو جب وہ ویدیسوں کہہ رہے تھے میں نے اسی سمیں کہا تھا کہ ویدیسوں کا مطلب ہے اڈانی سے خریدنا پڑے گا تو میرے اوپر کئی لوگ سوال اٹھایا ہے کہ ابھی تو خریدہ نہیں آپ لوگ تو ترند چلانے لگتے ہیں تو وہی بات ست ثابت ہوئی راج سرکاروں سے کہا کہ دس پرسنٹ کوئلا آپ کو جبرن خریدنا ہی پڑے گا نہیں خرید ہوگے تو تمہارے یہاں کوئلا بھیجنا کیندر سرکار بند کر دے گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو مہینے پہلے حلہ مچائے گیا کوئلے کا سنکٹ کوئلے کا سنکٹ یہ ہے کوئلے کا سنکٹ پتہ کر لیجے گا آپ سب بودھ جیوی پترکار ہیں 32% کوئلے کا پروڈکسن ہندوستان میں بڑھا ہے آپ لوگ بھی پترکار ہیں جان لیجے آپ کے جے پر بھی لوٹ ہونے والی ہے دو روپے یونٹ بجلی کے دام بڑھیں گے یہ سمجھ لیجے آپ بھارت کی کوئل انڈیا کمپنی کا پروڈکسن 32% بڑھا ہے یہ آن ریکارڈ ہے کوئل سیکریٹری نے بتایا ہے اس بات کی جانکاری دیئے کوئل انڈیا کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو جب بھارت کا کوئلے کا اتبادن 32% بڑھا ہے تو آپ اڈانی سے کوئلہ کیوں مانگا رہے ہیں راج سرکاروں کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ 10% کوئلہ ویدیسوں سے مانگا ہے جب ہم کو 3000 روپے ٹن بھارت کا کوئلہ ملتا ہے تو آپ اڈانی کا کوئلہ 3000 روپے ٹن کیوں مانگا رہے ہیں کیوں مانگا رہے ہیں ویدیسوں سے آپ کوئل انڈیا نے ابھی ٹینڈر کیا ہے جو ٹینڈر اڈانی کو ملا جو میرا شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا اڈانی کو ملا اڈانی کی ویدیسوں میں کوئلہ کی خدانے ہیں اس کو کہتے ہیں نریندر موڈی جی ریوڑی باتنا اپنے مطر کو آپ نے 3000 ٹن کوئلے کی جہاں 3000 روپے ٹن بھارت کے راج سرکاروں سے دلوانے کی یوجنا بنوا دی اس کو کہتے ہیں ریوڑی اور اربند کیجریوال کیا کرتے ہیں 300 یونٹ بجلی فری ہر گھر کو اربند کیجریوال کیا کرتے ہیں فرستے یوجنا پچاس لاکھ کا بھی لاج ہو تو ڈلی کی سرکار اٹھائے گی بتائیے یہ ریوڑی ہے کیا ہماری ماتاں بہنیں جو مزدوری کرتی ہیں جن کو پچاس روپے سو روپے روز بس میں خرچ کرنا پڑتا تھا کیجریوال جی ان کے لئے بس کی یاترہ فری کرتے ہیں وہ آٹو والے کی وہ رکھ سے والے کی بیٹی جو کالت جانے کے لئے سو روپے خرچ کرتی تھی بتائیے یہ ریوڑی محسوم بچوں کو اچھی سکھا دیتے ہیں اٹھارہ لاکھ بچوں کو اچھی سکھا دے رہے یہ ریوڑی ہے کیا مفت میں دوائے دے رہے یہ ریوڑی ہے کیا یہ عام انسان کی جرورت ہے تو نرندر موڈی جی اگر ریوڑی سے اتنی پریشانی ہے تو اپنے سارے سانسدوں کو جو پانچ ہزار یونٹ بجلی مفت ملتی ہے اس کو بند کرائیے ہر مہینے پانچ ہزار یونٹ فری بجلی بڑے بڑے بنگلے بڑی بڑی سبدائیں بڑی بڑی تنخہیں بڑی بڑی گانیاں ہوائی جہاج ہیلی کاپتر یہ سب بند کرائیے جنتہ کو بجلی فری دے دیں بچوں کو اچھی سکھا دے دیں تو ری بڑی بہن کے لئے بس کی یاترہ فری دے دیں تو ری بڑی بزرگوں کو تیر یاترہ کرا دیں تو ری بڑی اور اپنے پونجی پتی مطروں کا آرنانی جیسے مطروں کا 11 لاکھ کرون روپے نریندر پتی